موسیقی یا مہارشترہ میں اپنی بیوی کو طلاقِ بھدت کے ذریعے ٹرپلد اللہ کے ذریعے طلاق دیتا ہے تو آپ اس کا سماجی بائیکارٹ کریں گے آپ کریں گے اس کا سماجی بائیکارٹ انشاءاللہ اب ان سے پوچھنا چاہے دنیا میں ایسا کون سا مذہب ہے جس نے چودہ سو سال پہلے عورت کو اپنی باپ کی جائدات میں سادیا بتا دوا بتاو آپ آپ کے پاس ریکارٹ ہے تو بتاؤ کس نے کہا تھا دنیا کا ایسا کون سا فلاسکر ہے بتاؤ جس نے یہ بات کہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچیاں جنت کی خوشبوں ہیں بتاؤ آپ کس نے کہا تھا آپ کے پاس ہے تو بتاؤ کس نے کہا تھا کہ اگر کوئی ماں اپنے تین بچیوں کی شہلی کرے گی ان کو نیک بنائے گی تو جنت میں جائے گی علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کیسے ہی مل جائے گی کانٹوں کی وازیوں سے گزرنا پڑتا ہے سکاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے جنت کے لیے تلواروں کے نیچے اپنی گردن کو ختم کٹھا جنا پڑتا ہے جنت کے لیے آسلوں کو بہا کر جنت کو حاصل کرنا پڑتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے جنت ملتی ہے اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو تین جو ماں اپنے تین اور میں اپنی عزتدار بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج تمہارا ایک دیوانہ بھائی تمہارے سام میں کھڑے ہو کر تم سے بھیک مانگ رہا ہے کہ کیا تم آج دین اسلام کے تحفظ کے لیے حجدی دیوانے کا ساتھ دوگی یا نہیں دوگی میں جن کو واسطہ دے رہا ہوں اس بہن کا جس نے کربلا کے میڈان میں اپنے بھائی کر دامن بھی نہیں چھوڑا اپنی اولاد کو بھی خربان کر دیا وہ زینب سغراسی جس نے ایک بہن کا حق ادا کیا اپنے بھائی کے لیے اپنی اولاد کو خربان کر دیا امام حسین کے لیے میری بہنوں اپنے بھائیوں کے حق کے لیے آپ کو ساتھ کرنا پڑے گا مگر ہندوستان کی اختیار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے سعود دین اویسی یہ عرض کر رہا ہے کہ یاد رکھو ہمارے لیے ایمان پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی ایمان کے لیے اپنی جانوں کو خربان کر دیں گے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کرسکتے ہمارے لیے ایمان پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے یہ ملک ہمارا ہے مسٹر موڈی یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک مسلمانوں کا ہے مسٹر موڈی یہ ملک دیوپندیوں کا ہے یہ ملک برلویوں کا ہے مسٹر موڈی یہ ملک اہلی حدیث کا ہے موڈی یہ ملک صوفیوں کا ہے مسٹر موڈی یہ ملک تبلیخیوں کا ہے مسٹر موڈی یہ ملک شیاؤں کا ہے مسٹر موڈی یہ ملک ہمارا ہے مسٹر موڈی اس لیے ہمارا ہے کہ ہمارے اپنا جان ساری دنیا کے باپ حضرت آدم اگر پہلا ختم دنیا میں رکھے تو بھارت میں رکھے اس لیے کہ مارے باپ کا ملک ہے یہ حق باجان کا ملک ہے اور باپ کی جہدات باپ کے بعد بیٹے کو ملتا ہے مستر موڈی اس ملک کی ہواوں سے ہم کو محفت ہے اس لیے ہے کیونکہ مدینہ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی ہوایں پسند آتی اور سب سے زیادہ مستر موڈی جس کو آپ بارہ سو سال کی خودانی کہتے اس بارہ سو سال کی حقوبت پر مجھے ناز ہے پتہ رہے کیونکہ اس نے میری حقوبت کی اور آئے گی انسی اللہ کیا کی آواز میں خداوں میں آواز دیجئے نرے تنمیر نرے تنمیر نرے تنمیر نرے تنمیر موسیقی